بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو دان کے کھیت میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چاول کی فصل میں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول پر پہلے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ کس طرح دان کے کھیت میں جڑی بوٹیوں کو اگنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر جڑی بوٹیوں کو اگنے سے پہلے کون سی دعائی استعمال کی جاتی ہے اور طریقہ استعمال کون سی جڑی بوٹیاں کنٹرول نہیں ہوتی اور اگھوئی جڑی بوٹیوں کا علاج دوستو میں ہوں امین صدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے اور چاول کی لاب لگانے کے دو سے تین دن بعد دوائی ڈالنے سے جڑی بوٹیوں کو رکا جا سکتا ہے لاب لگانے کے دو سے تین دن بعد بوٹا کلور جو ایک دوائی ہے مارکٹ میں مختلف ناموں سے مل جاتی ہے ایک بوتل فی اکڑ کے حساب سے ڈالنی چاہیے بات کریں طریقہ استعمال پر چاول کے کھیت کو پانی سے اچھی طرح بھار لیں دوائی کو ایک بڑی بوٹل میں ڈال لیں اور بوٹل کے ڈکن کو سراخ کر لیں پورے کھیت میں اچھی طرح دوائی کا چھڑکاؤ یکسہ کریں دوائی ڈالنے کے بعد آٹھ سے دس دن تک کھیت میں پانی کھڑا ضرور کریں اس دوران دوائی زمین کے اوپر اپنی تیہ بنا لیتی ہے اور جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکتی ہے دوستو ایسی جڑی بوٹیاں کنٹرول نہیں ہوتی جو نرسری کے ساتھ کھیت میں شفٹ ہو جاتی ہیں جب ہم لاب لگاتے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ کھیت میں شفٹ ہو جاتی ہیں تو ان پر اس دوائی کا اثر نہیں ہوتا دوستو اس کے علاوہ ڈیلا اور کچھ اور جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں دوستو دوائی نہ ڈالنے کی صورت میں اگر جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں تو ان کو سپریہ کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے اس کے لئے خوشک کھیت میں تروتر ہاتھ میں سپریہ کیا جاتا ہے جو جڑی بوٹیوں کو ختم کرتا ہے اور سو گرام فی اکڑ کے حساب سے دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال کس طرح کی جاتی ہے کون کون سے جڑی بوٹیاں ختم کرتی ہے اور کس سٹیج پر کرتی ہے یہ ہم انشاءاللہ ایک علیدہ سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ڈیلے کے کنٹرول پر بھی آپ کو ایک علیدہ سی ویڈیو بنائیں گے یہ تھی دان کی جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے کنٹرول مجھے دی اجازت حمین صدر کو اللہ نکل